یہ چلتے ہیں میری ماتی میرا دیش کارکرہ میں جہاں مکہ منٹری منوحہ ڈال کچھ کہہ رہے ہیں سنواتے ہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں آسام سے لے کر کے گجرات تک کی پورے دیش کی مٹی سب جلوں کی سب گاؤں کی سات لاکھ گاؤں اور شہر اپنے دیش میں ہیں سات لاکھ گاؤں شہروں سے مٹی چل کر کے اور یہ 31 اکتوبر کو دلی کے اندر وہ سب کا پرتیک روح میں جب کلش آئیں گے اور پردھار منٹری جی سویم ان سویم سے اکوکوں کو اشعہ پتی لائیں گے تمہیں تو ایک بہت بڑا بھاوناتما کی کارکرم ہے سامانے مٹی نہیں ہیں سامانے کلشی آترا نہیں ہیں دیش کی جنتہ میں دیش بکتی کا بھاو یدی جاگرت ہوگا تو میں سمجھتا ہوں اس دیش کا کوئی باہ کا کوئی بالباہ کا نہیں کر سکتا ہے کوئی بالباہ کا نہیں کر سکتا ہے دیش کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے بلیدانیاں دی ہیں اس کے بعد لوگوں نے شنکہ پیدا کی کہ اس آزادی کو برقرار رکھ پائیں گے کہ ہم آج دیش کی جنتہ کو اس جاگرن کے مادیم سے گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ اب اس دیش کا کوئی بالباہ کا نہیں کر سکتا یہ دیش آزاد ہے آگے بڑھ رہا ہے آگے بڑھے گا اور جب دیش کو آگے بڑھانا ہے مطروں بھائی بینوں تم کو نکشو روپ سے ہریانہ کو بھی آگے بڑھانا ہوگا ہریانہ ایک پردیش کے ناتے سے آج بھی پورے دیش میں سب سے ایک اپنی مہت بھومی کا نبھا رہا ہے چاہے یہاں کے آرثک پردتی ہو اور دیوگک پردتی ہو چاہے یہاں کے لوگوں کی محنت کشم جنتہ اس ناتے سے آگے بڑھ رہے ہو ہمارے دیش کا کھلاڑی دنیا کے اندر جا کر کے دیش کے لیے میڈل آتا ہے جتنے دیش کے میڈل آتے ہیں چالیس پرسنٹ میڈل وہ ہریانہ کے آتے ہیں مطروں بھائی بھولوں ہریانہ کے آتے ہیں ہریانہ کے ہماری کھیل نیتی سرکار کی ہے ہریانہ ان اتنا پیدا کرتا ہے کہ ہم ان کسانوں کے مادیم سے دیش کے لوگوں کے پیٹ کی بھوک مٹاتے ہیں اپنے ہاں بھی اپنا دھیان رکھتے ہیں ان کا بھی پیٹ کی بھوک مٹاتے ہیں ہمارا ویپاری ہمارا ادیوگ پتی اتنا پیداوار کر رہا ہے کہ آج سارے دیش میں سب سے زیادہ جی ایسٹی کا جو کلیکشن ہے وہ ہریانہ میں ہوتا ہے ہریانہ سب راجوں سے آگے بڑھ رہا ہے ہمارے یہاں ایسا محول بنا ہے کہ دنیا کا نویشک آج دیشور میں کہیں بھی جانے سے پہلے وہ ہریانہ میں آنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ نو دس سال کے اندر ہم نے جو محنت کی ہے اس کا یہ پرنام ہے بھائیو بینو تو آج تو میں اس افسر پر اس سے آگے نہ بڑھتا ہوا یہی کہوں گا کہ ہم کو اس افسر پر ایک سنکلپ لینا چاہیے ایک شبت لینی چاہیے کہ میں اپنے دیش کے لیے جو کروں گا دیش کے لیے کروں گا جو گلامی کی مان سکتا اس سے باہر ہٹوں گا سودیشی کے بھاؤنا سے کام کروں گا اور دیش کے اندر دیش کے نام کو ہونچا کرنے کے لیے اپنے راست کے پرتی جو کرتوے اور دائیتوں ہیں ان کو نبھاؤں گا تو میں تو اس سمیں آپ سے اپیکشا کروں گا کہ میں ایک شبت بولتا ہوں آپ میرے پیچھے اپنا دائینا ہاتھ جو دائینا ہاتھ ہے اپنے چھاتی کے اوپر اپنا جہاں دل ہوتا ہے دل کے اوپر رکھ کر کے دل کے اوپر ہاتھ رکھیں گے دل ہمارا شریر کے بائیوں اور ہوتا ہے دائینا ہاتھ بائیوں اور چھاتی پر رکھ کر کے اور کھڑے ہو کر کے میرے پیچھے شبت لیں گے جو اور سے بولیں گے تاکہ میں سمجھ سکوں کہ ہمارا جو یہ ابیوانی سوابیوانی جو جنتا ہے یہ اپنے سنکل پر پورا اترے گی اپنا دائینا ہاتھ اوپر اٹھاؤ اور اپنے بائیوں اور لے جا کر کے اپنے سینے پر رکھو اپنے بائیوں اور یہاں دل ہوتا ہے دل کے اوپر رکھو دل کی دھڑکن اس شبت کے ساتھ نشروف سے تیز ہونی چاہیے اور دل سے یعنی سنکل کیا ہوا یہ انہیں بہت طاقت دیتا ہے میں بولوں گا پیچھے بولیں گے سبھی میں شبت لیتا ہوں کہ وکشت بھارت کے نرمان میں اپنی بھاگیداری نبھاؤں گا میں شبت لیتا ہوں کہ گلامی کی مانسکتہ سے مکتی کے لیے ہر سنبھو پریاس کروں گا میں شبت لیتا ہوں کہ دیش کی سمرد وراثت پر گرب کروں گا اور اس کے اتھان کے لیے ہمیشہ کارے کرتا رہوں گا میں شبت لیتا ہوں کہ دیش کی ایکتہ اور ایک جھٹتہ کے لیے صدیو پریاست رہوں گا میں شبت لیتا ہوں کہ راست کے پرتی اپنے کرتبیوں اور دائتوں کا پالن کروں گا میں شبت لیتا ہوں کہ دیش کے گھورو کے لیے پران دینے والے ویروں سے پریریت ہو کر راست کی رکشہ سممان اور پرگتی کے لیے سمرپت رہوں گا بھارت ماتا کی جائے جور سے بولیں گے بھارت ماتا کے بھارت ماتا کے بھارت ماتا کے بہت بہت دھنیوار بہت بہت آبار بھارت ماتا کی